اسلام علیکم جیسے کہ میں نے بہت ساری ویڈیوز ریسرچ اور ریپائیو سٹیٹس کے حوالے سے شیئر کی ہیں یوٹیوب چینل پر تو آج میں آپ کے ساتھ اپنے پرسنل جو انٹینسیو کیئر یونٹ کا ایکسپریئنس سے میرا وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ جو میرا پرسنل ایکسپریئنس سے انٹینسیو کیئر یونٹ کا وہ ریلیٹس کرتا ہے فرسٹ آف آل بیسک جو تنگس ہیں وہاں پر وہ آپ کو وینٹی لیٹر اور اے بی جیس آنی چاہیے ٹھیک ہے تو وہ بیسک جو ہیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آج کہ وینٹی لیٹر کو جو وینٹی لیٹر کے جو موڈ سے ہیں اس کے جو پیرامیٹر سے ہیں آپ اے بی جیس کے تھوڑ کیسے چینج کریں گے تو اس کی جو بیسک سے ہیں وہ آپ کو سمجھنے چاہیے کہ جو بیسک چیز ہے وہ اے بی جیس کے ویلیوز نارمل ویلیوز وہ آپ کو انگلی افیاد ہونے چاہیے ٹھیک ہے پھہ س�تہ خواہل اے بی جیس کے لیٹر علیونی دین کے لئے نارمل ویلیوز افی جیس نارمل ویلیوز افی جیس تاہ پی شئر سیو پی شئر disput sites پی شئرentre سیو پایENTS سو پاینت سیو پاینت سو پایٹ کچھ پبت پاینت سو پایت سو پایت دین لیٹر لیڈر اس پ치 pro انکریز اگر یہ بڑھتا ہے تو یہ الکلوسز میں جاتا ہے ٹھیک ہے تو پوری ای بی جیز الکلوسز کو شو کرے گی اگر یہ ڈکریز ہوتا ہے تو پوری ای بی جیز آپ کی ایسیڈوسز کو شو کرے گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پاورا ہیٹوزن جو ہے یہ لیڈر ہے جس سے ایز دی لیڈر آف اور ہول ای بی جیز میلیوز آف اور ہیٹوزی comparative آپ کی کاربان ڈائکسائید منہ کی دی لیڈری کوئی دی لیڈر ہے مرکری ہوتی ہے اور جو بائیکاربونیٹ ہوتی ہے ابھی میں بائیکاربونیٹ لکھوں گا پہلے پیوٹو نہیں لکھوں گا پہلے بائیکاربونیٹ لکھوں گا کیونکہ آپ کو تھوڑا سمجھ میں آ جائے یہ چیز کہ پی سیوٹو ایک ریسپاریٹری ایلیمنٹ ہے اور بائیکاربونیٹ ایک میٹابولک ایلیمنٹ ہے بائیکاربونیٹ جو ہے آپ کا وہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ایٹ ہوگا اگر پی سیوٹو بڑھتا ہے تو ایسی نوسیز ہوتی ہے بٹ اگر بائیکاربونیٹ بڑھتا ہے تو الکلوسیز ہوتی ہے اگر پی سیوٹو ڈکریز ہوتا ہے تو الکلوسیز میں ریسپاریٹری الکلوسیز اگر بائیکاربونیٹ بڑھتا ہے تو الکلوسیز ہوتی ہے تو الکلوسیز ہوتی ہے اگر پی سیوٹو ڈکریز ہوتا ہے تو الکلوسیز خواست کرتا ہے لیکن اگر بائیکاربونیٹ ڈکریز ہوتا ہے تو الکلوسیز خواست کرتا ہے یہ کڈنی سے ریگولیٹ ہوتا ہے لیکن یہ لنگس سے ریگولیٹ ہوتا ہے جتنی آپ کی ایکیومیلیشن ہوگی لنگس میں مینس سے سیکریشن فسی ہوئی ہے ٹیوب آپ کا بلوک ہے تو آپ کا جو پی سیوٹو وہ ریٹین ہو جائے گا اور پوٹی فائب سے ابو ہو جائے گا ٹھیک ہے زیادہ ہو جائے گا تو آپ کو ان کو نکالنے کے لیے آپ کو سیکشن کرنی پڑے گی آپ کو ٹیوب کلیئر کرنا پڑے گا لنگس جو ہے اس کے جو ہے کلیئر کرنے پڑے گی ٹھیک ہے تب آپ کا پی سیوٹو نارمل پہ آ جائے گا اب آتے ہیں پی اوٹو پی اوٹو وینٹیلیشن کو شو کرتا ہے کہ وینٹیلیشن بلیڈ میں کتنی ہے آپ کی اوکسیجن ریشو کتنا ہے ایتی ٹو ہنڈرڈ ملی میٹر ملکری یہ نارمل ہوتا ہے اگر ہنڈر سے اوپر ہے تو ہائپر وینٹیلیٹڈ ہے اگر ایٹی سیونٹی سکسٹی سے نیچے ہے تو آپ کا ہائپر وینٹیلیٹڈ ہے اب آتے ہیں بیس ایکسیج بیس ایکسیج یا بیس ڈیفیسٹ یہ والیوم آپ کے فیلٹ کو شو کرتا ہے آپ کا والیوم کتنا ہے باڈی میں کم ہے یا زیادہ ہے بائیکاربونیٹ بھی والیوم کو پوٹینشلی شو کرتا ہے بائیکاربونیٹ بڑھتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اوکے تو بائیکاربونیٹ جو ہے الکلوسیز شو کرتا ہے اگر انکریز ہو تو ڈیکریز ہو تو ڈیکریز ہو تو ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے ایک ایلیمنٹ جو لیڈر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے پی سیو ٹو ہو گیا جو ریسپائٹلی ایلیمنٹ ہے بائیکاربونیٹ میٹابولک ایلیمنٹ ہے پی او ٹو اوکسیجینیشن وینٹیلیشن ایلیمنٹ ہے بیس ایکسیز فلیڈ والیوم ایلیمنٹ ہے تو یہ آپ کے ہوگے پیرامیٹرز ٹھیک ہے اب میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتا ہوں گا کو ریلیٹ کر کے وینٹیلیشن کے وینٹیلیٹر کے پیرامیٹرز آپ ایم بی جیز کے ثروت کیسے چیند کریں گے ٹھیک ہے تو اتنے میں میں آپ کو سمیرائز کر دیتا ہوں کہ پی ایس پاور آف ہیڈروجن 7.35 7.45 ہوتا ہے نارمل اور پی سی اوٹو 35 45 Bicarbonate 22 28 اور best اس دونوں ze میں بعد ٹھیک ہے اس ارتبoch اور ایس ماں راملٹیز، ایسیڈوسیز، ایلکلوسیز کیا جو ہے شو کرتا ہے اب مثال کی طور پر میں ایک اور چیز آپ کو ایڈ کر دوں اس ویڈیو میں کہ اگر بائیکاربونیٹ یا پی سیو ٹو بڑھ جاتا ہے تو کڈنی ریسپانس اپنا کیا کرتا ہے کہ بائیکاربونیٹ ادھر سے بڑھا دیتا ہے بائیکاربونیٹ بڑھے گا تو ایلکلوسیز ہوگا پی سیو ٹو بڑھے گا تو ایسیڈوسیز ہوگا زیادہ کرے گا تو وہاں پہ باڈی میں بفر سسٹم ہوگا پھر بفر جو پیدا ہوگا وہ ایسیڈوسیز کو کور کرے گا اور نیچے کرے گا اور ایک مینٹین کمپنسیشن وہاں پہ مینٹیننس جو اینا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ یہ چیز بھی سمجھ گئے ہوں گے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں کہ کوریلیشن ویڈیلیٹر کے ساتھ اور آپ ویڈیلیٹر کے پیرامیٹرز کیسے چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تھانک یو